ایک میری سہیلی تھی ان کے گھر میں گئی بھی تھی تو نجم نکوی صاحب جو پڑوسی ملک سے آئے تھے بڑے مہاں نام بر ڈریکٹر تھے انہوں نے میری سہیلی کو کاسٹ کرنا تھا فیلم میں وہ ان کو دیکھنے آئے وہاں مجھے دیکھا اور ان کے خیال میں میں وہ رول زیادہ اچھا کر سکتی تو نجم نکوی صاحب میں مجھے پہلی دفعہ فیلم کواری بیوہ میں لیا اور اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوئی اور سہیلی جو فیلم ریلیز ہوئی وہ فیلم کامیاب ہوئی سہیلی سے پہلے ایک دو فیلم ہے اور بھی بنی میری مگر وہ باکس آفیس پہ کامیاب نہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سہیلی اسم یوسف صاحب کی فیلم بہت باکس آفیس پہ کامیاب ہوئی اور اس سے پھر مجھے آگے ترقی کی رہیں کھل گئے ٹھیک ہے نا تو آپ کے خیال میں شما پگل گئی ارے صاحب خیال ہی نہیں اب تو یقین بھی ہے ورنہ شما کو شیٹ اپ کہنا چاہیے تھا شیٹ اپ مگر جب کلر فیلم کا ہوا تو ہمارے نے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات تھی کہ ہر کپڑا جس رنگ کا پہنیں گے وہ ہی نظر آئے گا اور میک اپ بھی ہے کیا نا اگر انٹیلیجنٹ ہے فوراں پک کرتی ہے فوراں نقل کر سکتی ہے یہ کولیٹیز ہونی چاہیے ایک ایکٹریس میں یا ایکٹر میں تراجری بھی کی اور دھککے بھی کھائے گھر سے نکالے جا رہے ہیں اور ڈاٹے پڑھ رہی ہیں اس مظلومیت کے رول میں نے زیادہ کی فیلمی بھی اس ٹائپ کی بہت بن رہی تھی فیملی ڈرامیٹک موویز تراجری بنتی تھی اور اس کے لیے مجھے سمجھتے تھے کہ زیادہ میں موضوع ہوں میں نے رومانٹک کیریکٹر بھی پلے کیے بہت سیفل مومی واپس جاتے جب جیسی گھر پہنچے اور وہ راستہ میں بھی سوچتے گئے کہ وہاں یہ کرنا تھا وہاں اگر میں ایسے ادھر دیکھ لیتی یا ایسے ہاتھ اٹھا لیتی تو زیادہ اچھا تھا کم ہی تو ہمیشہ کبھی بھی کوئی آرٹس میرا خیال ہے کہ مطمئن نہیں ہو سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ جو کیریکٹر میں نے پلے کیا تھا ایک دوسرے مذہب کی لڑکی اور وہ ہی میرے لیے ایک بڑی اس میں نئی بات تھی نئی چیز تھی ڈرسز میں بھی میک اپ میں بھی ساری چیزیں اس میں مجھے چینج کرنے کا موقع ملا اور وہ کیریکٹر مجھے بہت پسند ہے پسند تھا اور ہمیشہ رہے گا سارے ڈریکٹروں کے ساتھ میں نے کام کیا تو ہر ڈریکٹر کے ساتھ تقریباً میں نے سو فلموں سے زیادہ فلمیں کی ایز این آرٹسٹ تو اس میں میں نے اگر پچیس تیس ڈریکٹروں کے ساتھ کام کیا تو ان سے ایک ایک بات بھی سیکھی ہے تو تیس باتیں تو آئی گئیں بہت فرق نظر ہے اس لیے کہ جب خود ایکٹن کرتے تھے تو لوگ بتاتے تھے سیکھتے تھے پھر جب کیمرے کے آنکھ سے دیکھنے لگے تو ہم سکھانے لگے اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ایز ای ڈریکٹر میں مجھے بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میں کسی بھی آرٹسٹ کو بتاتی رہتی ہوں سیٹ پہ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے فلم کی کہانی اور اس کے بعد ڈریکٹر اور ڈریکٹر کے بعد ایک اچھا پروڈیوسر بھی بیک پہ چاہیے ہوتا ہے اور پھر اچھا میوزک مجھے آرزوں تھی جسے کی وہ پیام آ گیا ہے مجھے آرزوں تھی جسے کی